اسران پوکرا پر کیے گئے ایتھر کرمڈ پر جلہ پرشاسن نے 29 جنوری تک حالی کرنیک آلٹی میٹم دیا ہے جس کو لے کر وہاں کے ناغریکوں میں آسنتو سویاب تھے پودوار کو اسران پوکرا کی جمین پر مکان بنا کر رہنے والوں نے جمین کے مالک پر عاروپ لگاتے ہوئے کہا کہ جمین کی خرید خطونی کے حساب سے کی گئی ہے تو پرشاسن ہم لوگوں کے مکان پر بلڈوزر چلانے کی بات کیوں کر رہا ہے اسرانی ناغریکوں کا کہنا ہے کہ جب 2010 میں ماملہ آیا تھا اور جمین کے مالک نے جمین کے برابر جمین دینے کے لیے پرشاسن کو حلف نامت دیا تھا تو اب تک کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوئی فلحال دس سالوں سے جمین کے مالک پرشاسن کو میتھی گولی دیتے چلے آئے اور جب ماملہ ایک بار پھر اچھل گیا تو وہاں کے ناغریک اس میں پس رہے ہیں گورکپور نیوز نے جب وہاں کی پرتال کی تو سنگیان میں آیا کی پوری بھومی خطانی میں بھومی دھری میں درج ہے پھر کس آدھار پر کاروائی کی بات کی جا رہی ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ پورے پرکرڑ میں جلہ پرشاسن کے کسی کرمشاری کی بھی ملی بھگست سامنے آ سکتی ہے فلحال دس ورسوں سے اپنی ہی زمین اور مکان کو لے کر یہاں کے ناغریک سنگھرس کر رہے ہیں اور بھومی کے مالک رشب جین یہاں کے نوازیو اور پرشاسن کو دس سالوں سے میٹھی گولی دے رہے ہیں اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اسثانی نوازیو نے کہا کاروائی ہوتی ہے کام آسری پرکر پر کے مادیان سے ہم لوگ جانگاری ملی کہ پونہ پوکرے کا پرکران ہو گیا جبکہ دو ہزار دس میں اس کا نپڈارہ ہو گیا تھا دو ہزار دس میں ریساب جین نے نوٹری دیا چا کمیسر صاحب نے آدیش کیا تھا ریساب جین اس کے دوسی ہیں اب ان سے جمین لیا جا اب اس کے بعد کن پرستیوں میں جمین ان سے نہیں لیا گیا یہ ہم لوگوں کے سگیان میں نہیں تھا پیپر کے مادیان سگیان میں آیا ہم لوگ ریساب جین سے جا کے ملے ان کے لڑکے سے ملے ہیں آج بھی ہم لوگ پونہ گیا ہیں پیپر میں جب کل نکلا تھا ریساب جین آ گیا ہیں اور اس دن میں اس کا نپڈارہ کریں گے ہم جمین کے بلے جمین دیں گے تو ہمارا یہ ہے ہم لوگ جب کسی کونڈ سے دوسی نہیں ہیں تو ہم لوگوں کو یہ دھمکی نہ دیا جا ہم لوگوں کے جمین میں کہیں کوئی ریبنو چوری کیا ہو کہیں نقصے کو گمراہ کیا ہو کہیں کوئی ساسن کے بلد ہم لوگ کوئی گلتی کیا ہو تو ہم لوگ کو دوسی مانا جا ہم لوگ ساحسان کے ساتھ ہیں ساحسان کے منسا کا روپ سارے ریکارڈ ہم لوگوں نے چیک کر کے ساحسان کے سارے ریونوک ہم لوگوں نے پورا کیا ہے تو پھر ہم لوگوں کو پر کاروائی کیوں کیا جا اسب جین کے اوپر ان کی چلو و چل سمپتی کو کرک کیا جا ان کو جیل میں ڈالا جا ان سے ریکفری کیا جا ہم لوگوں کو اس سے مقت کیا جا اس میں 200 پریوار ہے 200 سو 200 سو 300-400 پریوار ہیں سب ہی لوگوں کے نقصے پاس ہیں سب کے یہ ہیں اب بیسو سال سے یہ مکان آباد ہیں اور جب سے ہوا سارے سڑکے بنی ہیں سارے ہاؤس ٹیک سم دے رہا ہیں وارٹ ٹیک سم دے رہا ہیں ساری چیزیں ہم ساسن کے پرکریہ کو پورا کر رہے ہیں پھر ہم لوگ کہاں سے دوسی ہیں سب جن سے باڑتا ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم دا دن میں اس کو نپٹائیں گے جلدی جلدی ہم جمین دیں گے ساسن نے تو کہا کہ 29 جنوری تک ہم کو جامن چاہیے آبھی آج ہم لوگ ان سے ملے انہوں نے کہا کہ ہم پرسو ملیں گے ایس ڈی ایم صاحب سے اور ہم اس کا نشتران کرائیں گے بی بی گتہ پرکران چلا اس پہ سارے لوگ ریپورٹ ایس ڈی ایم سے لے کئے سیٹی میشتری ڈی ایم سب کی ریپورٹ ہوتی ہوئے کمیشنر کمیشنر نے ایک آدیس پھالو کیا کس جمین کے بدلے کہیں جمین دیا جائے تین سرتیں انہوں نے رکھی پہلا سرت یہ ہے کہ ریسپ جین سے اتنا ساڑے بارہ ایکڑ یا نو پوائنٹ نو پوائنٹ چھا چھا ٹیکڑ جمین ان سے کہیں لیا جائے سدہ تحصیل کندر اگر وہ نہیں دیتا تو اسے ڈنڈ کے سوروپ اسے پیسہ جمع کرائے جائے اس کو نیرود کیا جائے جیل میں یہ پہلا بندو ہے دوسرا بندو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کو اوپر دوا بنا کر کے ان سے جمین کھالی کرائی جائے تیسرا بندو ہے کہ اسے ریلیٹیڈ سرکاری بیبھاگ جیڈیے نگر نیگم راجوس یہ بیلی بیبھاگ چاہے جتنی بیبھاگ اس میں ان والو ہیں سڑک بیبھاگ ان سارے لوگوں کے خلاف کاروائی کیا جائے تو آپ نہ پہلے کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں نہ تیسرے کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں ہم دوسرے نمبر کو میرے مقام کو گرانے کی بات کر رہے ہیں ہوئی ایسا کیوں کیا رہے ہیں پہلے پہلے نمبر کا جو پہلا بندو ہے ان کے آدیش کا اس کو پھالو کرائیے اس کے بعد دوسرے پر کرائیے پھر تیسرے دوسرے والے کو کرائیے تیسرے والے کرائیے تیسرا والے اس لیے اسے پروبھن لے کر کے میں نے گھر بنوائی سڑک بنوائی چاہے جو بھی بھی ہوا تو ان لوگوں کو خلاف کاروائی نہ کر کے میرے مکان پہ سیدھے ہماری نظر ہے کہ یہاں لیا کر کے اس کو گرہ دیں گے تو یہ تھوڑا سا جاتی ہوگی اچھا ہے کہ پہلے اس کے خلاف بند کرو اس کی پرابرٹی اس کے ساتھ اٹیج کرو اس کو بند کرو اس کے بعد تب ہم سے بولو کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں لے سیدھے مکان ہمارا گرہ ہوگے نہ اس کے خلاف کاروائی کروگے نہ بھی مملہ اسے ہے کہ ہم تو بعد میں ہاں جمین لیے ہیں اس سمیہ جی سمیہ ہم کرے کیے ان سے بھوم کا ستائش نمبر میں اس سمیہ ساری جمینیں یہاں پارٹ کر کے اچھا پہلے سے برابر تھا اور اب لیکھ میں جو ہے ختیونی میں سدھ روپ سے ان لوگوں کا نام تھا اور وہ دیکھ کر کے تب ہم لوگ بین آمہ لیے اور رسوم جو اس ٹائم کا ہے سہی سہی دیا گیا اور سارے سڑک اور بجلی سرکار کے طرف سے نرمار تھا اس سبدا کو دیکھ کر کے ہم لوگ لیے نہیں پوکھرا کچھ نہیں تھا جل بھوم نہیں تھی نہیں کیول بھوم دھر درج تھا بھوم دری کے کھاتے میں درج تھا اسی لیے ہم لوگ جو ہے اس کو کرے کرائے بوکھرا ہوتا تو کیوں لیا جاتا بیوادی تو لیا نہیں جائے گا کیونکہ سرکار کو ہم لوگ رسوم دیئے ہیں تو یہ جو ساسندوارہ آدیس آ رہا ہے اس پہ کیا جائیں گے نہیں ساسندوارہ آدیس آیا ہے تو اب اس کے بھی سمیں کیا کرنا اس کا کمپلائنس کرنا ہے کمیشنر صاحب کمیشنر صاحب آدیس دے چکے ہیں کہ یا تو رسوم جائن سے جو عباد بھومی کو اپنے نام سے کرا کر کے اور اس کو پاٹ کر کے پلاٹنگ کر کے سارے جنتہ کے بیچ میں بانٹ دیئے بیسہ لے لئے اس کے بدلے میں تو رسوم جائن کے کھاتے سے ان کی جمین سے اتنا جمین لے کر کے اور اس کے بات بکھر خودوا دیا جائے اور جو خودوا نے میں خرچ آتا وہ بھی انہیں سے لے لے لکھا گیا کمیشنر کے آدیس کمیشنر کے آدیس میں ہے سپریم کورٹ کی بھی آدیس میں ہے اس میں جنتہ کیوں پریسان ہو رہے جنتہ کو کیوں دبایا جا رہا ہے جنتہ کے گھر گرانے کے لیے دھمکی دیا جا رہا ہے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے آرادنا شروعستو کہ ہم لوگ تو ساری کانونی پرکریہ کے تحت سارا کام کیے ہیں ہم لوگ نقصہ پاس کرائے رجشتری کرائے اس سمیے کانون کہا تھا اس سمیے تو بولنے چاہئے تھا کہ یہ اوید جمین ہے ہم لوگ تو ساری کانونی پرکریہ کے تحت سارا کام کیے ہیں اس سمیے کوئی کاروائی نہیں ہوئی کسی کوئی روک نہیں ہوا اور ہم لوگوں کو تو پورا پلین جمین ملا تھا کہیں کوئی گڑھا نہیں تھا اور ہرکی فرک کے گڑھے جو تھے تو وہ تو ہساری جمینوں پہ ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو تو کوئی انوسینٹ جنتا کو یہ کیوں بولا جا رہا ہے کہ آپ کے مکان گرا دیے جائیں گے یا آپ کے پرتی کاروائی ہوگی پہلے اس لوگوں کو ساسن کو پکڑنا چاہیے جو یہ گلتی شروع کیے ہیں ہاں تو اس کے پہلے معاملہ آیا تھا تو اس کے لیے بھی ہم لوگ آندونہ لوگیں رکھی گئے تو وہ بولے کہ جمین کے بدلے میں جمین دے دیجئے تو جمین ہم لوگ کہاں سے دیں گے وہ اونر جو بیچے ہیں اور ابھی ان سے پریزنٹ ٹائم میں میٹنگ کیا گیا ہے تو وہ بولے بھی ہیں کہ ہم اس کو دیں گے جمین کو دیں گے تو آپ دیکھیں کانون یہاں پہ دیکھیں ہر تپکے کے لوگ ہیں ہاں اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فائنسلی اتنی بھیک ہیں کہ وہ دو وقت کا گجارہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم جو اونر ہے ان کے اوپر یہ دباہ بنائے جائے آم جنتہ کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے